اسک مفتی تارک مسعود بیٹھ کے نماز پڑھا کریں اور پھر بے شک ٹیک والی کرسی بھی رکھ لیں اگر آپ کے لئے ویسے بیٹھنا مشکل ہے کرسیوں پر جو نماز ہے یہ شدید ضرورت کے بغیر یہ بہت اس میں قباتیں ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے آج کل مسجدوں میں رواج بڑھ گیا ہے بہت ہی شدید مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے اور جب زمین پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں گے تو اگر گھٹنے موڑنا مشکل ہے تو قبلے کی طرف پاؤں کر لیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے پاؤں کر کے زمین پہ بیٹھے جائیں یہ زیادہ بہتر ہے بچوں کو کس عمر میں مسجد میں لائیں کتنی عمر کے بچوں کا مسجد میں آنا منع ہے شاہد آفریدی جناب شاہد آفریدی صاحب بہت چھوٹے بچے جو مسجد میں پشاپ کر دیں یا لوگوں کی نمازیں کا بیڑا غرق کر دیں قابو میں ہی نہ آئیں ایسے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے لیکن بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے جو تقریباً سات سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ بچے میں کچھ سنس پیدا ہو جاتی ہے تو ایسے بچوں کو مسجد میں نہ صرف یہ کہ لا سکتے ہیں بلکہ لانا چاہیے تاکہ وہ بچپن سے نماز کیا دیوں اور پھر تھوڑا کنٹرول میں بھی رکھنا چاہیے ان کو معذرت کے ساتھ